اسلام علیکم آج ہم آپ کو اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں لے کے ہیں آج ہم آپ کو ساتھ پڑھلے کا ہاؤس ویزٹ کروائیں گے جس کا فرنڈ ٹیلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت تیس بھائے ساٹھ کا یہ ہاؤس ہے اور جس کے آپ کو ساتھ ٹریٹ ویو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ خوبصورت گیٹ اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے اور لیٹھ سائیڈ پر اس کی گرینری ایریہ اس گھر میں گیس کا میٹر لگا ہوا ہے بجلی کا میٹر بھی لگا ہوا ہے آئیں آپ کو گر کے اندر لے چلتے ہیں اس کا گراج کا ایری ہے دو گاڑیوں کی پارکنگ ہے اس میں اور لیٹھ سائیڈ پر جو ہے اس کی بورنگ ہے ٹینکی وغیرہ پانی ہوئی ہے بورنگ کی یہ اس میں چھوٹی سی گیلری ہے اس میں گر کی وینٹیلیشن کا خیال رکھا گیا ہے والپیپر ڈیزائن یہ جو دروازہ یہ ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتا ہے اور یہ گر کی مین انٹرس ہے گراؤنڈ پورٹشن کی آئیں آپ کو پہلے ڈرائنگ روم وزٹ کرواتے ہیں یہ سب سے پہلے والپیپر اوپر سی لنگ ڈیزائن یہ سی جو ہے ٹائل کے سوال کیا گیا ہے سامنے وینٹیلیشن اور سیکیورٹی کے حساب سے گرنگ لگائی گئی ہے آپ کو باہر لے چلتے ہیں مین انٹرس سے داخل ہوتے ہیں گر کی جبکہ دروازہ خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائیڈ پہ اوپر والے پورٹشن کی سیڈی ہی جاتی ہیں سیڈیاں کے نیچے جو ہے یہ واشن جو کہ گیسٹ روم میں استعمال ہو سکتے ہیں گر کے اندر لے چلتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ٹی و لاؤنس جو کہ ڈرینگ روم کے ساتھ جو ایک کونیکٹ ہوتا ہے سامنے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور کورٹس ٹی و لاؤنس ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے وہ کچن ڈیزائن کیا گیا ہے جسے آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں اور بند بھی رکھ سکتے ہیں اور لیٹ سائیڈ پہ اس کے ٹو بیڈ ہیں ہاں یہ آپ کو کچن کا اوزٹ کرواتے ہیں نیچے جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے جو برنے لے لگا ہوا اور بینٹیلیشن اگزاؤسٹ وڈ بھی لگا ہوا ہے اس کچن کو آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں یہ جو ادھر سے رائٹ سائیڈ پہ اس کا فرسٹ بیڈ روم ہے اوپر سیلنگ ڈیزائن اور سامنے جو وینٹیلیشن کبرڈ واشن اور یہ بلو جو دروازہ ایک گیلری کو جاتے ہیں گیزر انسٹرالڈ ہے گیلری پہ جو ہے وہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہوا ہے پچھے دو سپریٹ ٹینک بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے گھر کا دوسرا بیڈ روم سیلنگ ڈیزائن اور لیٹ سائیڈ پہ وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے سامنے کبرڈ اور یہ ہے اس کا اٹیچ واشنگ یہ گراؤنڈ پورشن کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ٹو بیڈ اور لٹ سائیڈ پہ کچن رائٹ سائیڈ پہ ٹیو لاؤنچ آپ کے اور سامنے آپ کے ڈرینگ روم ہے اور یہ جو ہے یہ دروازہ گھر کی مین انٹرس کا تھا ابھی ہم آپ کو اوپر والا پورشن ایفزیٹ کرواتے ہیں یہ جو ہے واشنگ میں یہ گیسٹ روم میں یوز ہو سکتے ہیں سیڈھیوں میں جو ہے گرین ایڈ کے سوان کیا گیا ہے ٹائل گھر کی روشنی کے لیے وینڈوز رکھی گئی ہیں یہ جو اوپر والا پورشن ہے تقریباً سیم بنا ہوا ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ جو یہ آپ کے روم نظر آ رہا ہے یہ آپ کو گراج کے اوپر بنا ہوا ہے اصل میں آئیں آپ کو پہلے یہ وزٹ کرواتے ہیں یہ روم ہے یہ اس کی کھیڑ کی یہ جو ہے یہ ٹیرس چھوٹا سا اوپر سے سٹریٹ ریویو اس کے ساتھ اٹیچ بہت سامنے کبڑڈ یہ گراج کے اوپر یہ بیڈ روم آتا ہے اصل میں نیچے ٹو بیڈ بن جاتی ہیں اور اوپر جہا تھری بیڈ بن جاتی ہیں اسی طرح لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ ڈرینگ روم ہے آپ کے تقریباً سیم ہی ہے سیلنگ ڈزائن تھوڑا سا مختلف ہے اور سامنے والوپر کا اسمال جو ہے کھڑ کی جو ہے سامنے اوپن اور سیم ہے ایس ایس ریڈ سائیڈ پہ آپ کے ٹی وی لاؤنچ یہ کبڑڈ بغیرہ کا نیچے جو ہے وہ اسمال کیا گیا ہے اوپر بھی یہ کبڑڈ بنے ہوئے ہیں ٹی وی لاؤنچ کے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ کچن ہے سیم ایس ڈیس طرح نیچے اوپر والے پوشن کا بھی اوپر والے پوشن میں تھوڑا سا کورڈ ایریہ زیادہ آ جاتا ہے جو ٹیرس انہوں نے کورڈ کیا ہوا ہے یہ بیڈ روم آ گیا اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائٹ سائیڈ پہ بار پیپر نیچے ٹائل خوبصورت سیم ایس کھیڑ کی وینٹلیشن اور اوپر والے پوشن میں بھی گیزر انسٹالڈ ہے سامنے جو ہے وہ کبڑڈ اور اس کا ڈیچ واشرون جو ہے اسی طرح آپ کو دوسری بیڈ روم میں لے کے جلتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اس کا سیکنڈ بیڈ روم اوپر والے پوشن کا سیلنگ ڈیزائن آپ دے سکتے ہیں یہ جو ایک کبڑڈ اور رائٹ سائیڈ پہ بار پیپر کا اسمال کیے گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ بات یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم ایس جسے نیچے اسی طرح اوپر والے پوشن میں بس تھوڑا سا یہ مختلف ہے ڈیزائن کا ٹیو لاؤنچ کا تھوڑا سا مختلف ہے اور سیلنگ ڈیزائن تھوڑے سے ایک چینج ہے اور سٹیو کی گریل کا اسمال کیا گیا ہے اور یہ والا روم اس میں ایکسٹر ہے جو وہ گراج کے اوپر آتا ہے اوپر والے پوشن میں بھی تین بیڈ روم بن جاتے ہیں اسے آپ سٹڈی روم بھی بنا سکتے ہیں آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں جو کہ ممٹی کا ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے یہ دروازہ لگایا گیا ہے یہ جو ہے چھت جبکہ سپری ٹینک بنا ہوئے اوپر بلکل کافی سپیس ہے ٹینک میں بھی پانی کی اور یہ اوپر والے پوشن میں یہ ممٹی ہے بسکلی یہ پوپر ایک بیڈ روم بناتے ہیں جی تھرٹن میں اسلامباد کے سطر میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اوپر ممٹی میں بھی اور ساتھ اس کے بھی اٹیچ بات یہ جو ہے اوپر دے سکتے ہیں آپ یہ گھر اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین میں واقع ہے اور تیس بائی ساٹھ کا یہ پلوٹ سائز ہے اس کا اور گھر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی وہ آپ کو فردر ڈسکرپشن میں مل جائے گی اوپر سے پھر ایک بار سٹریٹ ریو اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں یوٹیوب آپ کو اسلامباد کے سیکٹر جی تھرٹین اور جی فورٹین میں گھروں کی ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ ہوکے اللہ حافظ مزید موسیقی